تین دین پروہ مانگو پول کے قریب تابر توڑ گولیاں چلانے والے اپرادیوں کو پولس نے دھر دبوچا ایس ایس پی پرباد کمار نے پریس کانفرنس کر دی جانکاری جمشید پور کے مانگو تھانا انترگت مانگو پول کے پاس رنگداری کو لے کر شکروار کو اہل صبح دو گھٹوں میں ہوئی فائرنگ ماملے میں پولس نے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آرپیوں میں اولیڈی ٹینک روڈ نیواسی کندن سنگھ عرف بھوندو امن تھاکر عرف ڈینگو جتیندر کمار ساہو عرف دھوم اکاش نامتہ عرف کلکار راکیش سنگھ سردار عرف پاکڑ ساکشی نیواسی پنکچ کمار سنگھ اور بھاشپا نیتا انکیش کمار عرف بابو شامل ہے پولس نے آرپیوں کی نشان دے ہی پر تین ہتیار پانچ زندہ کارتوس اور گھٹنا ستھل میں پریوکت واہن برامت کیا ہے اس ماملے میں ماسوک منیش اور انے فرار چل رہے ہیں سنیے میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے جمشید پور کے ایس ایس پی پربھات کمار نے اور کیا جانکاری تھی دنانکہ ساتھ جولائی کو مانگو تھانا چھتر انترگر صوبہ صوبہ مسلی بجار کے پاس فیرنگ کی گھٹنا گھٹی تھی اس میں ایمیڈیٹ ٹیٹیکشن اور جو پرات کرمی ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس ادکت گرامین جو ابھی پولیس ادکت نیزر کے بھی چارڈ میں ہے ان کے اندرس میں ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس میں مانگو تھانا پربھاری، سترام ڈیرہ تھانا پربھاری، ساکتی تھانا پربھاری اور تھانا سے ان سب انسپیکٹر لوگ سبھی سامل تھے ٹیم دوڑا بہت اچھے سے اور بہت جل سے کروائی کرتے ہوئے اس میں کل ابھی تک سات لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے تین عوید ہتھیار بھی برامد ہے پانچ جندہ کارتوس برامد ہے اور اس کے بعد جس موٹر سائیکل سے وہاں لوگ گئے تھے اس کو بھی جبت کیا گیا ہے اس کے علاوہ سب یہ وجہتوں کے پاس سے موبائل فونس کو برامد کیا گیا ہے گھٹنا کے پیچھے کارن یہ ہے کہ مانگو تھانا چھتر میں جہاں مچھلی کا بیار لگتا ہے وہاں وہی کے کچھ آس پاس کے جو اپرادک کرمی ہیں وہ مچھلی کے بیپاریوں سے پیسہ آسولی کا پریاس کر رہے تھے اور پیسہ آسولین کا پریاس کر رہے تھے اس میں دو گروپ آپس میں بھیر گئے پیسہ آسولینوں کو لے کر گیا اس میں ایک جو گروہ ہے وہ لیٹ بائی کندن سنگھ اور دوسرا جو گروہ ہے وہ لیٹ بائی ماسوک منیز دونوں مانگو اولیڈی تھانا چھتر کا ہی رہنے والا ہے اس میں جو سات لوگ پکرائے ہیں اس میں سے ایک کریمنل ساکچی کا ہے ایک سترام دیرہ کا ہے باقی لوگ مانگو اولیڈی تھانا چھتر کے ہیں اس میں ان اپراد کرمی بھی ابھی شامل ہیں جن کو پکرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کندن سنگھ گروہ کے میکسیمم ساتس پکڑا گیا ہیں انکلوڈنگ کندن سنگھ ہمسل اور جو مانگو اولیڈی تھانا چھتر کے ہیں باقی کے پکڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے دیٹ میں دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں نہیں اس میں کوئی نہیں اس میں کوئی نہیں وہ حالانکہ اس کا ٹرانزیٹ ریمان ختم ہو گیا اس میں اس کو کل جل بھیج دیا گیا تھا پچھلے لگو ہے ایک مہینے شہر کے بیبین بیبسائیو کو فون کے مادھیم سے ایک اپراد کرمی اس کو کال کر رہے تھے اور انگڈاری کی مانگ کر رہے تھے اور جو اپراد کرمی کال کرتے تھے وہ سونو سنگھ کے نام سے کال کرتے تھے جو سونو سنگھ ابھی رانچی برسامونڈا کاراگار میں بند ہے لیکن جو اپراد کرمی وہ سونو سنگھ نہیں تھا ایک بنتی کمار گوہ نام کا لڑکا ہے اور یہ بہت ہی نم نستر کا لڑکا ہے یہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے یا پھر اپنا جو پیسے کی اوشکتہ ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ دفتائیو سے پیسہ مانگتا تھا اور پیسے بھی مانگنے کا اس کا موٹ بہت ہی اس طریقے کا ہوتا تھا کہ مدد کر دیجئے بیل کرانا ہے اور دو ہزار چار ہزار تک بھی اس نے لیا ہے اور جب ہم لوگوں نے پوچھ تاج کیا تو پتا چلا کہ یہ شہر میں بھومتا تھا اور جس دکان پر دکاندار کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کا نمبر لے کر کے اور دکان سے الگ ہٹ کے اس کو پھر فون کرتا تھا تو جس طریقے سے ایک محول بنا تھا کہ پھر سے اپراد کرمی رنگداری کو لے کر کے شہر میں بہت داست پھیلا رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے یہ بہت نم نستر کا تھا اور ہم لوگ اس کو پکر لیا ہیں کیونکہ اس کی گرفتاری کلکاتا میں کی گئی تھی اور وہاں سے ہم لوگ نے ٹرانجیٹ ریمان پر لائیا تھا تو کل ٹرانجیٹ ریمان ختم ہو گیا تھا اس لئے کل ہم لوگوں نے جل میں اس کو کوٹ کے ماندھ ہم سے پروڈیوز کر دیا تینکیو ابھی جو پوست آچ میں باتیں سامنے آئی ہے اس میں رنگداری مانگا جا رہا تھا لیکن ابھی رنگداری دی نہیں گئی ہے مسلی بے پاری کو دورہ تو اسی میں آپس میں ہو رہا تھا کہ کون سپوٹ پہ جائے گا مسلی بے پاریو بھی چاہ رہا تھا کہ ہم سپوٹ پہ جا کر اپنا وہاں برچس جمائے اس میں دونوں میں تقرار ہوئی اور دونوں وہاں فیرین کی گھرنا دی ایک چیزہ اور آپ کو بتانا ہے کون سپوٹ پہ جو کون سپوٹ پہ جو پہ جل رہا تھا یہ بہت بڑی ایک سپوٹا ملی ہے جس میں کون سپوٹ پہ جو جل بھیجی رہے ہیں جس میں وہ کون سپوٹ پہ جل میں رہے گا ایک ایک اچھا کام ہوا ہے اس میں جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی بھی گرفتاری کیلئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جیسا میں نے بتایا کہ جو کنوکٹ ہیں وہ کنوکٹ اس کیس میں اپ کورس ان کو ریمانٹ کیا جائے گا اور باقی جو لوگ ہیں اور یہ لوگ جو پکرائے بھی ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اور سکت سے سکت کروائی کریں گے جو بھی بیدی سمجھ پوسیبل اس سے پہلے بھی گئے تھے لیکن ایک ایک لڑکہ دو دو لڑکہ گیا تھا بہت اس طریقے کی بھیرانت نہیں ہوئے لینے کی بات تو سوکار نہیں کیا ہے اور دینے والا بھی دینے کی بات سوکار نہیں کیا ہے پولیس کو جو برامد ہوا ہے وہ پانچ کھوکا برامد ہوا ہے اور پانچ کھوکا برامد ہوا ہے